بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد 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 محجل فرج ہم مخرج اپنی اپنی دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو اول بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمہ 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 صلوات اللہ اللہ رب سلوات صحیبی کانا جی وال میرا سیدنا و شفیدن بنا و بالکار سم محم محمد علم الصفاء و اشراف الانبیاء و علم المرسلین و اچی صلواء دعا مالک کونوں مکان بانیاں مجلس میرے عزیزان دی محنت کوشش پھوڑی ویچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرماوے مولا اس مجلس پاک دا سواب میرے عزیز حسنین باس دے والد محترم دے مولا روح تک پہنچاوے درجات بلند فرماوے شہدائے کر بلاہدان سایہ نصیب فرماوے اور اندر سفر آخرت بے خطر فرماوے انہاں بچیاں دی مولا زندگی درات فرماوے تو سا سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربارِ آلیہ چٹورایا مالک قبول فرماوے اللہ توڑی دعاوں کو قبول فرماوے اور خصوصی دعایں میرے بھائین سیزادہ بھائی محسن شاہ صاحب اکلہٹے والے بیمارین بیمارِ کربلا دست کا مولا ننوشفہ عطا فرماوے اللہ سکھ سہت والی زندگی عطا فرماوے مولا جتے جتے مومنین پریشانن پریشانیہ دور فرماوے عرب ہک بہت بڑا زمین دا خطہ عرب دھیر سارے ملک اگر کٹھے ہو من تا ہک عرب بندہ ہے توجہ ہے توجہ جلے بیر کھلے ہو تو سا منہ پوتر اندر لگ گئے ہو آجو 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 تو انہوں کوئی کو جی نہیں آدھا میرا پوتر آجو آج جگہ نو ہوئے تا پھر تا چلو بندہ باہر کھڑا رہوے بڑی مہربانی اللہ تو انہوں وصہ رکھے آباد تشاطر آجو آجو مہربانی کرو تھو 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 تکلیف تکلیف تھے ہو سی مگر مہربانی جی آوہ اللہ کرسی لب ہو سی نت غازی تینو ہور دے سی آن پاکہ نبار گاج کھلے آن اللہ کرسی کہنو ایمان مولا دے سی اوہ لب بھائی کہیں انہوں تا تین اونچہ دے سی نہیں تا مولا ہور دے سیا میرے آج ہاتھیں چون دی تو میں تین لہا کے دے چھوڑی اصلاحی تیرے طرح ہے مدت ہو گئی ہے جیڑی کوئی ہاتھ کشا والوے دن لا لین دن اونی میں لہائی و داؤں ساری ہر چاہ اچھا مولا تینو ایک تریشانی دور کرے سی یمن کوئیت دبائی قطر ابو زہبی بہرین عراق شام لبنان سعودیہ اے سارا ایک عرب ہے اس عرب دے خطے دے درمیان والے حسینو حجاز آتن اے مکہ اور مدینہ اے بھی حجاز وچھے یعنی مکہ تے جڑا مدینہ ہے لالا جی اے عرب دے درمیان والے حسین چھے ایک تا مکہ دی وجہ توں خانہ کعبہ دی وجہ توں تے دوسرا اس حجاز دے سرزمین تے دھیر سارے قبائل آباد ہیں یعنی بڑے نام بر قبیلے اس حجاز تے وسطے ہیں ہن بھی کافی قبیلے ہیں انہاں قبیلے ہیں چون ہیک قبیلہ گزرے ہیں جہنا نام کبیلہ کنڈی قبیلہ بھولو کاف دو نکتیاں والی نہیں کاف کشش والی زمان سہیں قبیلہ کنڈی جے تا ہی خدا دی خدای باقی ہے اس قبیلے دا نام زندہ راسی کیوں اسے کنڈی قبیلے جے اللہ نے ایک ایسا مرد مومن بھیجیا جہنا نام حضرت عمراء القیس آبادروں سلام سارے بولو مہربانی سلام بسم اللہ تاریخ تے واجبے کہ جیڑا عزت دار چودری صاحب عزت دار بندہ آوے شبیر بھائی تاریخ اسنو ہر دور وچ زندہ رکھتی حضرت عمراء القیس اپنے قبیلے دے سردار بھی ہیں اور اپنے ملک دے بادشاہ بھی ہیں عمراء القیس ان جو میرے بھائیاں حکم دیتا ہے میں شروع کر دیتا ہے اللہ تو انہوں وستہ رکھے تو سب بڑی سونی حوصلہ وضائی کیتی ہے جڑے ویڈیو دے پچھو بیٹھے ہو میں تا ککھنے نظرم دے کہلے روح اکھنے تا بول پوے آئے میاں انہیں تا ظہور تے کوئی نہیں سن چالی ہجری وچ اللہ تعالی نے حضرت عمراء القیس نو ایک بیٹی عطا کی تھی جڑے مستور دے نام رکھا بی بی ام رباب آبا اللہ بی بی ام رباب اس اس نام دے لفظی معنی خوشیوں کی ماں جڑے ویلے سینڈ دو سال دی ہوئی اس بی بی نے پردہ سمال لیا جڑے خاندان ویچ قریبی رشتے ہوں دن کزن ہوں دن پتریر پھپیر ملویر مسیر سن دے بیٹھے ہو یہ رشتے ہوں دن اچھے دو سال دی عمر ویچ سینڈ رباب انہا رشتے تو بھی پردہ کریں دیا اللہ تو نوستہ رکھ اللہ بسم وقت پورے خاندان ویچ گل مشہور ہو گئی کہ مرد حضرات چٹے دنوں عمرال کیستے گھر نہ گئے کرو بہاں میں وہ بچی بھی ہے تاں بھی اس وستے مشکل بلدی دن گزر گئے سن چورنجہ ہجری بی بی دی عمر ہوئی چودہ سال توجہو بھئے چودہ سال دی عمر ویچ سینڈ رباب نے ہیک رات خواب ڈٹھا بی بی کیا ڈٹھا ہے ہیک بہت بڑا باغے جنہے بیچ میں سیر کر رہی ہیں میں ڈٹھا ہے تی چار مستورن جڑیاں مختلف پھولاں دیاں بھوٹیاں توں آلہ نسل دے پھول چون رین بی بی دی میں کول ون کے سلام کیتا انہاں بی بیاں اپنا کم چھوڑ دیتا واری واری نال میں انہان نال لاکے ملیاں جویں مدد دیاں نکھنیاں ماماں دیاں نو مل دیاں بی بی دی میں پچھے آ بی بیاں تو ساں میں انہاں پیار کیتا ہے جویں پرانا کوئی سانگا ہوئے تے مہدتون نہیں پیچھانے یا توجہ تو انہاں چار بی بیاں ویچھوں پہلی بی بی بولی فرمایا رباب میں اب البشر نبی حضرت آدم دا حرم جنابِ حووان آباد رو سلامت رو دوسری بی بی بولی میں مادارِ عیسیٰ جنابِ مریم بطولہ تیسری بی بی فرمایا جو میں زن فیرون جنابِ آسیا تے چوتھی سیند تارف کرایا میں کلیم اللہ نبی حضرتِ موسیٰ دی بھین جنابِ امِ کل سوما کیا بات ہے بیٹھا ہے نا ہونتا ہی حلے یا ہی نہیں میرا پوتر جدہ سوزی ذاکرہیں چون انج کر کے کہیں کسیدے دی گال کیتی مور میں نے فون کریں چا میند کر دا میند کوئی ڈیمانڈ نئی امام حسین دی کا سمیں بہت مہتِ غریب گھرانے نال تعلق رکھدہ ہم سائیکل ہی کوئی نئی ہونڈی ہون بڑیاں داداں لین بڑا کچھ کیتا ہے زمان سائیں ہون صرف میری ہی کو ڈیمان ہونڈی میں جو میند کرنا بندے اُرہاں پرا نہ ویکن صرف من سن دے رامن بات اے بڑی مشکل بات ہے اے تقریر نو کٹھا کرنا مزمل اے کوئی آسان کام ہے ایک موضوع نو گھنٹہ لے کے جلاونا اے سوکھی گل نہیں قسم امام حسین دی یہ تب انہاں کیسٹا رٹے زاکرہ نو سنے جتھے زاکر کھگ گئے اُتھے کھگ پوے جتھے ہسے اُتھے ہس پوے جتھے رو بے اُتھے روپ اے گل نہیں میں ہمیشہ کوشش کی تھی میرے سوزی گوائن میں گڑی چھوانا قدی میں ترہ ترہ گھنٹے ہی نا نا نہیں بولیندہ اُمیں اپنی محنت کر رہی ہوں میں نوہ ایک مضمون تیار کیتا ہے ہکو موضوع رکھے ہیں اس اچھ کا سیدھا بھی میں سینڈ اُمیں رباب شروع کی تھی کھنا بی بی آدی میں پوچھے آ بی بیاں اے پھولا نو کیا کر رہے ہیں اس لئے تُسا پھول کٹھے کیتے ہیں اِنہ نو کیا کرنے ہیں تا اُنہا بی بیاں فرمایا اِنہا پھولا دی ایک مالا بنا منی میں کہا اس مالا نو کیا کرنے ہیں بسم اللہ اللہ توڑی زندگی درہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد مہربانی لیاقت بھائی بی بی آدی میں پوچھے آ کوئی اُن سردار اُتھن اے تُسا کیا کر رہے ہو تجنابِ ہوا فرمایا رباب اس سارا انتظام تیرے وستے ہو رہی ہے بی بیاں دی اُنہا چار بی بیاں نے مالا بنائی پھر اُو میں نو نالا کے تُریان جڑے ویلے میں اُتھے گئیاں تے میں ونڈی ٹھائے حریر دیاں کناتا ہن اندر زمرد تخت ای اُتے یاکود دی مسند ای اُتے ایک مخدومہ آرام کر رہی بی بی آدی میں ارادہ کی تا قدمتِ ہتھ لاما اُس سین اُٹھی کے میں نو ہانا لائیا تیرے میرا مو چم کے فرمایا رباب تُو میں نو انجیں پیاری ہیں جو میں نو اپنی دھیاں پیاری ہیں اللہ تو نو وستہ رکھے سین آدی میں نو اپنے کول مسند تے بی بی بہایا تے فرمایا رباب پتہ ہی میں تے نے کیوں بھولایا میں کہے بی بی پہلے تُسا اپنے تعرف کراؤ تو ہنسین فرمایا اُمُّ الْعَائِمَا اُمُّ الْحَسْنَيْنِ اُمِ اَبِيْحَا تُوہِ اَبْحَسْنَيْنِ اُمَالِ نَبِی دی اِکِلُوتِي بیٹی میں زہرہ میں پُچھا سین بڑا کرم کی تا ہے تُسا میرے تھے جو میں نو اپنی زیارت کروائی تَسَن فرمایا تَنُو اِن یہ نہیں سڑیا میں آکھے بی بی حکم کرو تَسَن فرمایا کہ تیری پردہ داری تیری پرہیزگاری تیری عزت داری تیری غیرت شرافت طہارت پاک و پاکیزہ محول میں بطول نو بڑا چنگا لگیا میں فیصلہ کر چکیا اللہ اس جہان تیرے میار دا کوئی رشتہ ہی نہیں بنایا میں بطول چاہنیا تو میرے گھر دی نو بانا آباد رو سلام مہربانی بیٹا بسم اللہ سین آدھیوں جڑی پھولاں دی مالا بی بی این بنائی آئی اوہ سین چاہ کے میرے گالچ پائی تے میں نے فرمایا جدہ رشتہ تے ہو جاوے یعنی منگنی ہو جاوے تا ساورے اپنیاں نوہنو ساورے اپنیاں نوہنو کوئی نہ کوئی نشانی پہن دن تا بی بی فرمایا آج دے بعد تُو میری نوہیں اے جڑی ہوا تے مریم بطول مالا بنایے اے میں زہرات تے نو نشانی پہی پہن دن سوندہ بی سا ہے اچھا غازی رنگ لاوی بی بی ادی میری اک کھل گئی اے سن چورنجا ہجری دی گل لے ایک سال بعد سن پچونجا ہجری ویچ رشتے آمن پہ گئے چھوٹے گھران دے رشتے چھوٹے گھران چوندن وڑے گھران دے رشتے جنابی عمراء القیس بادشاہ ساف زہر بادشاہ دے رشتے آمنین توجہ ہے تو ہر روز کتھاؤں نہ کتھاؤں کوئی خط کوئی دائی بھیج کے کوئی غلام بھیج پادشاہ رشتے جو ایسا رشتہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے ایک دن جنابی عمراء القیس بڑے پریشانوں کے شام بے لے گھر آئے سن دے بیٹھے گھر آکے اپنی زوجہ نو فرمایا بی بی ہند خاتون نام سینڈ رباب دی اماندہ کیا نام جنابی ہند خاتون ہک منٹ زوار میں لینا ہک منٹی میں تن دس دینا بھئی اکثر شہنشاہ اپنیاں دھییاں دے نام ہند رکھ دے ہیں کیوں میں نے ایک ہوئے اچھو رہا میں نے ایک ہوئے آپ اسے گلہ نہ کرو بندے دے بچے بنو ہند نام رکھ دے ہیں ہند اکثر کیوں اے جتنی خدا زمین بنائی ہے تے جتنیا ریاست اس ویلے ریاست سڑین دی آئی ان ملک سڑین دی جتنے اس زمین تے ملک انہا ساریاں ویچوں وحد ہندوستان آئی جیڑا سرسبز و شاداب آئی اے ہونتا ساڑا ملک تفتان تفتان بادر تے مکوین دے تے پہلے زائدان تک ساڑھا پاکستان آئی اے زائدان جڑا اے وز زلفکار لی بھٹو سعودہ کیتا آئی اے جڑا بلوچستان اے ایران ویچ آئی تے زائدان ساڑھے پاکستان اے چاہی سنو دے بیٹھو اتھے ساری بلوچ برادری آئی تے بھٹو انا تو نک ہوگی آئی تنگ ہوگی آئی زلفکار لی بھٹو اخیر اس ایران دے شین شان آئی سعودہ کیتا اے جڑا زائدان اے تولہ لائے تے جڑا بلوچستان منچہ دے اے ہون بی جڑا ایران دے حالات خراب ہوندن زائدان ہوندن یہ انج بیٹھے ہو ملوم دا تُسا انگلینڈی چھو آئی بیٹھے ہاہی چھو پڑھ کے میں میں کئی کیا خلاب بلے اگو اچھا بندہ گلک کرنے ویسے ہی دے رہے تے بندہ گلک رہے نہ بیٹھوے تے ہک کرنے بیٹھوے تے دوہا کو ہوں ہاں نہ کرے وہ آدھا جیندہ بیٹھا ہے چھو جی یہ جڑا زہدان آئی یہ ساڑا پاکستان آئی تے جڑا بلوچستان دا کچھ حصہ ہے یہ ایران دا آئی یہ ذلفکار علی بھٹو سعودہ کر کے زہدان مگرول آیا پرہ ایران آلین لیتا بے تُسا جانو جڑے ایران آلین انہوں نے بڑا پتہ ہے جو بندے نو بندے دا بچہ بنا کے کی میں رکھنا ہے اللہ تُن وزہ رکھے یعنی او میں آخری حد بھی عدس ہے نا اُتھو لے کے تے جتھے انڈیا مقدہ ہے اُتھو تک یہ جتنا ہی پاکستان تے ہندوستان ایریا ہے یہ انیس سنتالی تقسیم ہوئی یہ پہلے تسارہ ہی کو ہندوستان آئی یہ پاکستان تے انڈیا بادش بڑھیں اس ہندوستان وزہ تے ہر بادشاہ تساہائی پتے کیوں صرف اے ہندوستان دا خطہ ہی زمان سائیں جن دوے درخت ڈھیر سبزہ ڈھیر ہریالی موسم چار فصلہ خوبصورت تے دریاز زیادے او پھر جڑے بادشاہو تُو تُردین او آدین رستے چھ کوئی ریاست فتح ہووے تے بھامے مڈھون ہووے ہندوستان جیڑے نا او نو فتح کرنے جو بادشاہ ہندوستان نو فتح کر کے اپنیاں فیملیاں نال رلا کے اتھے چار چار سال رہ کے ساڑے ہندوستان دا موسم انجوائک کرن دے ہیں او جیڑے عرب والے آئین نا شہنشاہ او اپنیاں دھییاں دا اس واسطے ہند نام رکھ دے ہیں جو جیڑے ہندوستان دا دا سرسبز و شاداب ہے نا انجو ساڑی دھی دا مستقبل بھی سرسبز و شاداب را ہے اللہ تو نوستہ رکھے مہرمانی آباد رو تو جنب اللہ ہمز توجہ ہے جنب تو سین امہ رباب دی بس کسیدتے آگیاں والدہ محترمہ دا نام آئی بی بی ہند خاتون تو حضرت عمرہ القیس نے آکے جنب ہند نو فرمایا ہند جی بادشاہ فرمایا میں بڑا پریشان کیوں میں اگر تیری دھی دا محول ویکھاں تے ادو دنیا دے لوگا نو ویکھاں سمجھ نہیں آن دی جو تیری بیٹی دا رشتہ کتے کرن تیری دھی دا محولی دا پا کے آباد رو میں نے سمجھ نہیں آنے تُو جا بیٹی کون تُو خود بیٹی کو لوں ان کے مشورہ کر سنو دے بیٹے ہو اے تیک بڑی تے نو اہم میں گل سنا رہی ہوں بڑی اہم اے نو پلے بننا ہے تے این گاٹی چیڑی دے ونی ہیں جو ساری زندگی کھل لے نو تے اے ہو سی مجلس تا مقصد سائن فرمایا مولا امیر فرمایا کہ اپنے بچے جڑا توڑے گھر بچہ جمع میں علی دی مرضی مطابق اکی سال تک اس دی پرورش کر اگر زندگی اچھ اس بچہ تیرے واسطے کتھائی بائے سے شرم بنے میں علی بھی نہیں سارے بولو اگر سائل اٹھے آ او کی دے بننا مدنے جو تجھا ہون نبیا اٹھیں میئے تو نہیں تک کٹے تھا ہوں توجہ مولا فرمایا کہ اپنے بچے نو پہلے ست سال ایک دو ترائے چار پون چھیں تے سات اگلی دیوار ایک بندے میں انواکیا بھا ہاں ہے سائی تُو زپر دیکھ لیا ہے بھے پہلے سٹ سال مولا فرمایا سات سال پہلے بچے دے جممن تُو لائے کے تجھلے ست سال دا ہوئے تو اس بچے نو گھر ویچ ان رکھ جی میں گھر ویچ کوئی سردار رہن دا ہوئے اللہ تُو نو بس سرکھے مہربانی لالا جی میں کوئی سردار رہن دو پھر مولا فرمایا ست سال تُو لائے کے چودہ سال تک اے درمیان نو لے ست سال دا عرصہ بچے نو گھر ویچ ان رکھ جی میں گھر ویچ کوئی غلام رہن دا ہوئے سچا ہے لالا کازی وسیم کٹین دا ہے اپنے آپ کیوں بھے یار ست سال تو لائے کے تے چودہ سال تک اے او بچے دی عمر دا حصہ ہون دا ہے جتے بچے جوانی جڑنا ہو غلام آ رکھ اس سے کنٹرول کر کے رکھ کتھا ہیوں اپنا آپ زائے نہ کرے کتھا ہی تیرے واسے کوئی شرم ساری دا بیس نہ بنے ماسوم دا فرما نی سائی فرمایا تے جلے چودہ سال دا ہو جاوے چودہ تُو لائے کے اکی سال تائیں اے آخری جڑے ست سال انہ اے اس بچے نو اپنا مشیر بنا کے رکھا ہے آپ آگرو مربانی بڑی مربانی لالا کیوں تا سائی فرمایا تھوڑا بھولا ہوئے سائی فرمایا کہ گھاروے جیڑا بھی کوئی مشورہ کرو اس بچے نو نال شامل کرو جو کتھائیں تُو سام فیصلہ کرو تے بچے نال مشورہ نہ کرو اس بچے دے مزاج دے خراف اگر تُوڑا فیصلہ ہوئے تو بچہ کتھائیں تُوڑا باغی نہ ہو جا اگر میرے پیچھو ہیک ذاکر بیٹھون دا تا ہونتا ہی میں اہلی پنج ہوگی ہوں گا وہ پیچھو ذاکر کوئی نہیں تاں میں تُوڑے وی ایک پنجی منٹ لائلین بے تُوڑا دو شار گلہ سنالویں ہاں کہو سر زاکری اجھے گلہ نہیں سنننے دے تے آج کل مومنی اتنی لمبی نہیں سننے دے میں کیا دے پین واہ واہ ہاں جانے ٹھیک اللہ تو رو باکہ سیدھا پڑھ دا تو سینڈ رباب عمر دے اس حصے جھ پہنچ گئی آئی یعنی آخری جڑے ست سال آئے انہوں دے پہلا سال آئی یعنی پندرمیں سال اچھ بی بی قدم رکھے آئی ہون ضروری آئی جو سینڈ نال مشورہ میں انہوں تری سال ہو گئے انہوں بادشاہ ودی نوکری کر دیوں تو کتھا ہی میری کیس ساٹھ سن لائے جو میں کسے مومن دے منت کی ٹی ہوئے میرا اپنا ایمان کلام میں جند ہوئے بندے گھروں بولن واسطے ٹوران دن میرا جملہ سنیں صبح نماز واسطے اٹھیں سیں تیرے جگر دے اندر لطف ہو سی ماں آئی بی بی رباب کول فرمایا رباب اسا تیرا بابا تھے میں تیری ماں اسا میاں بی 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 بڑے پریشان ہیں اما کیوں فرمایا تیرے رشتے واسطے تیرا محولی ایسا ہے سانو کی تھا ہی کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آندا جتھے تیرے رشتے دیہان کریے فوراں بی بی مسنا تلتی ماں دے گالے چمائیں پوئیاں فرمایا اما تیرے رشتے دیہان تیرے رشتے دیہان نہیں کرنی کیوں بی بی آ دیئے میں کسے دی امانہ تا آباد رو آباد رو اللہ توڑی زندگی دھراب نربانی بیٹھ جعفری صاحب بسم اللہ میں کسے دی بولو صلی اللہ مہربانی سین سین ہند بسم اللہ بڑی پریشان ہوئی کوئی سنے آنکھے عمراء القیس ہونے تھا جناب عمراء القیس پریشان ہوگی پریشان تو انہیں ہیں انہوں جو کواری دھی ماں پی ہو انہوں آکھے جو تو سہران دی ہو تیرے میں کسے دی امانت پریشانی تھے ہونی جناب عمراء القیس پوری رات نہیں ستے اہدے پاسر پریش اہدے پریش میری بیٹی ایسی پاک و فاقیزہ محول والی ایک آکھ ہے جو میں کسے دی امانت ہائے اور رات ڈھلی عمراء القیسی اکھ لگی جناب عمراء القیس خواب ڈٹھا کیا ڈٹھا میرے ویڑی سید الانبیائن سید الاؤسیہن حسن مجتبائن تکریم کربلائن اللہ توڑی زندگی کرے قدمات ودہ ڈھاندائے عمراء القیس مولا میں نو کر دے گھر پنچ تن پاک آگئے کیا ہوں میری خوش نصیبی ہے مولا سبحان اللہ نو کر دے گھر نبی فرمایا عمراء القیس غرزہ لائے کے آن دیا مولا تُسا کائنات تے سردار ہو توانو کیڑی غرزے نبی فرمایا جڑے کم بستے میں آئے آنو بھاویں جیڈہ ہی کوئی وڈہ ہوئے تے اگو بھاویں جیڈہ ہی کوئی غریب ہوئے اس وڈے نو چاہید ہے چل کے بوہتے جاوے اس شریفہ دا وطیرہ ہے عمراء القیسہ دا مولا حکم کرو نبی فرمایا تیری بیٹی والا رشتہ منگان آیا عمراء القیسہ دا ہے مولا کہن دے واسطے اشارہ کر کے فرمایا حسین و منی و آنا منال حسن لالا لالی سارے بولو ایتھے گل روک دیتی ہے بس اگا اگلی کئی مجلس جلی ایتھے ہوئی اگا اگا پڑھ سو بارات کی میں چڑھی تے جان جی کیڑا کیڑا ہائی تے اگو انتظام کیسے ہیں بس نبی فرمایا خواب فرمایا نو خواب نہ سمجھیں میں سید الانبیاء تاریخ رکھ کے جان ہی گڑ پائے گئی نبی فرمایا تُو صبح تُو تیاری کر اسے تاریخ تھے میرے حسین دی بارات تیرے گھرچ آوے سے اور اسے تاریخ تھے امام حسین علیہ السلام دی جن بارات آگے مولا امام حسین دی بارات امراء القیس دے گھر سرزمین حجاز دے پہنچ گئی اے جڑی سین شرموں حیادی کتابیں جڑی سین شرموں حیادی کتابیں جڑی سین شرموں حیادی کتابیں آب آدھ رو آب آدھ رو بسم اللہ سلامت رو مولا تو نورنگلاوے بی بی امہ رباب اپنے وکھرے حجرج دلہن بن کے بیٹھی تو تُسا سارے جان دے ہو جان دے ہو پتہ ہی نوہاں سلویا بیٹھا ہے تُوہ کو بول یار جتے دلہن بیٹھی ہو اُتھا ہی دھیر اور تمن بندین بندین اوہ بھائی جتے دلہ و دوئے اوہ دے اوہ پرو تُسا راشدی ٹھکر ہو تے آج کل تا سیلفیاں نہ دورے سیلفیاں ہی نہیں ایک قدرتی بات ہے جتے دلہن بیٹھی ہوئے اُتھا ہی دلہن سہلیاں جے دے وڈے گھر دی دلہن اتنیاں بڑیاں وڈیاں سہلیاں وڈیاں گھران دیاں تے ایک کوئی چھوٹے گھر دی دلہن نئی بادشاہ دی دی ہیں تے بادشاہ دیاں بادشاہ دیاں دیاں شہزادیاں یوں یوں کسے شہزادی پوچھے آ بی بی روباب کلو روباب اے تیرا رشتہ کتے ہویا ہے فرمایا مدینے کونن بڑے فخر نال فرمایا سیدن اللہ تو انہوں بسہ رکھے اوہ کیڑے سیدن کیڑے سیدن تب بی اپنی کنیز نو اشارہ کیتا اٹھینن دسو کون کنیز اٹھین آدھیا الحمدللہ ای بی بی تے لہا دا وکھرہ ہی تینے ادا غازی دے ور تے شوہر حسین سمجھاوے تو بول میرے نالیا آب آدھ رہو اللہ تو انہوں برسہ رکھے بڑی مہربانی مہربانی لالا مہربانی نوکر جناب جوانی نوکر سہین اللہ توڑی زندگی دنات فرماوے کنیز خاص تارف کرا کے بیا دیئے ای بی بی تے لہا دا وکھرہ ہی تینے ادا غازی دے ور تے شوہر حسین ای بی بی تے لہا دا وکھرہ ہی تینے ادا غازی دے ور تے شوہر حسین اے گلبہ سر ہے اے گلبہ جواب اے گلبہ جارے اے گل لا جواب اے بی بی تا کی تا علی انتخاب نوکر بڑی مہربانی زمان سہین اگرہ شہر سنیں تا لطفہ ویسی بڑا تعریف کرائے کنیز نے بڑا تعریف کرائے بڑا لمح پڑ گئے ہیں اچھا چلو ٹھیک چلو اچھا اچھا مولا تو ان رنگ لاوے کنیز بڑا تعریف کرائے بڑا مگر بی بی مطمئن مہربانی لیاقت بھائی مولا بچیاں نو رنگ لاوی تعریف تے بڑا ہے یہڑا کنیز کرائے مگر سینڈ رباب مطمئن نہیں ہوئی فرمایا تو بیون بیون کنیز نو بہا دیتا گھونگٹ ہٹایا بی بی فرمایا میں دس دیاں جیڑے گھاریچ میں جا رہی ہیں ساریاں توجہ کی تھی تسینڈ ربا پہیا دیئے اے میرا آج ہے میرے کی خوشی دی میں نوحا علیہ میرے بنت نبی دی آباد رو مہربانی لالو مہربانی افاق بچڑا نوکران سیدادہ بی بی رباب خود بیا دیئے میرا آج ہے میرے گیتا مچھے دی میں نوحا علیہ بنت نبی دی میرا سہو رہو ہے جناب اتراب میرا جان آج ہے جناب اتراب جن نور چہر نتک نا سوا جی وہ نوکر زندگیوں بی بیا دیئے میرا آج ہے میرے کی تا کچھ دے منوحا علیہ میرے بنت نبی دے میرا سہو رہو زندگی نبی دے چهن نبید نبید زندگی زندگی nemوحا امہ رباب خوشیوں کی بولو جانے نام دا مانا بڑھ دا ہے خوشیوں کی ماں رب جانے رب اس نام اچھ کتنا ترد رکھے کوئی زاکیری بی بی دا نام چاوے مومن دی ہائے نکل ہوئے دی بلا ہوگی سید لالا جدا کوئی اسگر دی ماں دا نام چاوے شریف دی ہم پر رہاں دی زاکیروں ہونے جڑا سبب تلاش کرے مومن دی ہانی دوستے سبب تلاش کرے میں پہلا سبب لے کے آیا اسے دو کھینو ہے صرف پہ رو دے اللہ علیہ اندی کو دو حرمل لکار چھوہ دی خالی آب آدرہ میں آب آدرہ آب آدرہ میں اللہ بھلا کری بڑے حوث لے نال اسے دو کھینو ہے صرف پہ رو دے اللہ علیہ اندی کو دو حرمل لکار چھوڑ کھینے انہیں گھر پہ ہویا ستم بے حساب آئے ان آچے مہینے دکس یا گلاب انہیں گھر انہیں گھر پہ ہویا بس میں کوئی لمبہ بس اب نہیں پڑھنا تیری حک کھان جا گئی ہے حک ہو رہا جاوے بچڑا اللہ تو آڑی میند قبول فرماوے دا محرم آئی جم میں بیڈی آئی زخم حسین آئی کو سر اے پہلی دفعہ میں پاکستان دے ہر ممبر تے اے غم دے سطر میں پڑھی یہ میں آکھ ہے ترائے مرتبہ زمین میلہ تے حل دی آئی کتنی دفعہ بولو ترائے دفعہ میں گن کے چودری صاحب دست دے نا سارے ہاں دی ہائے نکالا سی پہلی دفعہ زمین اس میں لے ہل دی آئی جدہ تیرے پیر علی نو بہو جلالووے ملتان آلی آتو سی دفعہ زمین دا ہل دی آئی جدہ علمالنو جلدی ہو روالالی آتری جی دفعہ زمین اس میں لے ہل دی آئی جدہ حسین روے دا محرم آئی دو پردوے لائی آلی آدھ خیم دے بوئے حسین آئے کھلے زمین حلی ہے بی بی آ دی ہے فضا پتاکار کی دائیں میرا غریب ودہ روڑے فضا خیمے چوبائے رہی ہے فوراں واپس آگیا دیا اجڑ گئی ہے پھر آگ کھل روڑی بی بی نو اکبر بھول گیا ہے بھاج کے پھر آدھ گلچ بہی بھائیاں موچ ان کے آئیے کدائی نہ روئے تیرے روڑ واس میں ماں بھی کبر چھوڑی ہے بی بی آ دیا چھے مہین لوگ ہیں میں جنگلے جوتی رل دیا کیوں کھلا روڑے بھلا ہو بھی بھلا ہو بھی سینڈ راضی ہو بھی سیدہ دی امہ دی جائی دین نہیں بچدہ چار پانچ دن میری طبیعت خراب رہی ہے بخار ہائی کھانسی ہائی میں بڑا ویکنے سیمن ہوں اس وقت سے میں تھوڑے تلے آگیاں مگر میرے درد اچھ کمی تو محسوس نہ کرسے بی بی آ دیا کیا بڑے ہیں کیوں نہیں بچدہ دین تیرے دین واسطے میں اکھ بار دیتی کھڑی ہے بی بی آ دیا تیرے دین واسطے میں سیرے آلے کوہائی کھڑی ہے انسل مگائی کھڑی ہے بی بی آ دیا تیرہ دین کیوے بچی بھیر دے گل جبائی با کیا دین ہم دی جائی دین آسگار مگدہ رب جائے لے کے لے خیر میں چسگار دی ماں سنو دی بیٹھی آئی بج بھئیے ستے پوتر نو جھولے چوچایا ناکم کرنے ہی تیرے دیکھے ہاں نال لیا انگل نال چار سال دی دھی لائی اتھے آئیے جتے پیر بھیرا روندے کھڑے این دیدہ اتناپ کے آلیاں دے ہتھ رکھیا ہاں نالو اصغر جدا کر کے شپیر دے ہتھا تیرا کیا دیئے مری ہے کہ نشانی تیرے کو را سی گئی دو جی شامج تو واپس ناسی ناکم کرنے ہی تیرے پاہد ہو گئی ہمیں بے ہجابے ہاں ناکم کرنے ہی تیرے پاہد ہو گئی ہمیں بے ہجابے کدی چھات با سی نہ اجڑی ربا ہاں ناکم کرنے ہی تیرے پاہد ہو گئی شریفان بے غم میں شریف روندن پوری دنیا سوال کیتا ہے بڑا اوکھا ایک وینے قدی میں پڑھ دا تے اکثر میں نہیں پڑھ دا مومن برداشتیں نہیں کر سکتے ساری دنیا سوال کیتا ہے ایک جنی کربلا دی جنگیں عجیب جنگیں جنہاں ماماں دے داڑی لاندے مارے نے او ماماں چھات باہ گئی جنہاں ماماں دے سیرے آلے تے گانے آلے پوتر مارے او ماماں چھات باہ گئی جنہاں دے زبان آئی رب جانے چھے مہینے آدھا پوتر آئی تے ماں دھپتے باندی آئی ہر بندے دا کامی نہیں جو ہر سوال دا فوراں جواب دے وے میں سوالت بھی وین کیتن کئی دفعہ میں جواب چی وین کیتن دنیا آکھائے اصغر دی آ دھپتے کیوں باندی آئی ملتا نہ لیا میں نے ایک قرآن ایمر سر پر رکھی کھڑا اجارے سر دا پوتر کسے آ شاد چھانتے باوے آ ایک کو پوتر نہیں تو کس تو وٹائی اندی بھی جو در آشی مرنے اتھارے ستم گر نجاجہ کما چین مار ماتم گر آخار باب نوکڑا سیدادا بلاؤ بسم اللہ نوکڑا سیدی در آشی مرنے اتھارے ستم گر نجاجہ کما چین مار نمی لیا مصومہ کو ایک گھوٹے وی آدھے نمی لیا ماتم باد آئے ایک آج ایسی امت نبی نو جوا بس کر دے بھی یہ بس نہ کریے سیدادا اوکھا وینے چلو اچھا بسم اللہ چلو میں گل پوری کر دے نا ایک ایٹھ ہجری نو پتر کٹھا سینڈ رو باب دا میں بی بی رو باب شروع کی تہائی تقریبا پنجاب منٹ ہو گیا میں نو پڑھ دیا سینڈ رو باب بھی پڑھ رہی ہیں اس بی بی دا پتر کٹھا کدا ایک ایٹھ ہجری آپ دنیا تو ٹوری چھئی ایٹھ ہجری کترے سال بن دن شاہ باش پنج سال پتر دے کسن دے بعد جین دی رہی ہے دھوپتے باوے دن چڑے دھوپتے ہا جاوے سارا دی دھوپتے باوے دہائے کریں تو تم سونا کر کے جملہ سناوے دو کبراں بنا بوے ہے کبار تے لکھیا علی اسغر دوگی کبار تے لکھیا مصوم ملتاں لے آئینا دو کبراں دے درمیان لکھیا مظلوم حسین حسین دے نام پہ پیشانی رکھیا کیا نب دی و دی ایوے سغرہ بابا ان ٹھیک چلاں دے ٹھیک چلاں دے سارا دی دھوپتے رہوے با موکی ملے ملت مون نہیں پڑھدا ہیک منٹ باقی پڑھدا ہیک منٹ پانچ سالہ بعد مختار دی شہی آئی مختار دی پہلے ابراہیم نو بھیجیا پھر ابراہیم آکے دسیا مختار تخت شخت چھوڑ دے اجا کائنات برباد ہو گئی مختارہ دے کی میں آبے سوڑایا اصغر دی ماں دھوپتے باندی ہے قسم چالیس قسم جیتا ہی حرمل ناسی نا تخت نباسا تیسرے دن حرمل بکڑی آئے سر کٹیا گھوڑے دی گردہ نال سر لٹکایا حرمل دا آپ مختار مدینے آئے دروازے تیاؤ کے آئے تتہیر پڑیے انما یرید اللہ لیو ذہبان کو مرجسا احل البیدے ویو تہرکم تتہیرہ تُو رو تے بھاوے نرو علی دن دی حق الماری سجاد بوئے تے کوئی باب دا مکاری آئے لالا اتھائی وینڈ کر دینا جہ سمجھ آگئی تا سارے ماتم کر لیسن جہاں بی بی آگئے سجاد دروازے تیوانج ہن کیا ہویا جھکیوئی کمر ہاتھے کافا چھتی داڑی اکھی چخور دو قدم ٹردے آسمان دو ویدے حویلی دے بوہے یار چھوڑ دے نو جیتے پیا ہی تھا ہی رات دے حویلی دے بوہے تے بیمار مختار گھوڑے تے بیٹھائی انجی تس ہے تا کوئی سید نوے سال دا ضعیف ہے اسے تُو پھوچھ لینا جو میں سجاد نوہائے گولے تُو لتھا نیڈیا کے حکل ماریس بُڑھلا مِس جاڈ کو مللنے سیادہ دا چاچہ مختار گل لوہ غریب ماں قدمة دا پیا دا مر ونجا تو اٹھاوئی سال دا جوال کمر جھوک گئی ہے کمر جھوک گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے ماتم کر آنکھ آن سجاد آباد رحمے آباد رحمے نوکر آنسیہ دکھا گئی ہے کمر جھوک گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے کمر جھوک گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا مولا حکمت 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 ماتہ میں تو آڑی امانت غصب کر کے جا رہی ہوں وہاں میں ڈرگیاں زہر آدھی قسمیں مجلس سے یہ آئی جیڑی میں پڑھ لیئے تتہیں اتنی موقان دے چھوڑیئے حرمیل دا سار گھوڑے دی گردن نالو چھوڑ کے نا مولا دے قدمہ سٹیاس اے اس کتے دا سار رہی جیندی وجہ تو آجاں تیری ماں دھپتے باندھی ہائے سید حرمیل لوڈی چھوڑے بڑا رنہ ہے پیر فرمین جن چا چا پڑی مہربانی کی تھی یہی تم منگ عجر دینا عجر مولا کیا منگا فرمینین تو جو منگ سے میں کریم حسین دا پھترا مختارہ دے جیڑے سکتے تمانو آپ چھاں تھے بھائے آئے سیادہ دے آخر سوال کی تیو حکم دی جا نہیں منت دی جائے میری بھائے حسینہ ہاں منت کرے نا منت کرے نا اندار آیا میرے چاچے ہیں زمان سائیں تو بڑے جاننن تو ساں ملتان بھی وہ قدی قدی پر دے ہیں کبلا بابا حاجی سید زفر حسین شا وہ میرے سکے چاچوں ہیں بہت بڑے ذاکر بڑے مصحب خوان ہیں ہاں جی بڑے مصحب ہیں ایمی انیس سو چھاسی اچ انہوں دے سامنے بے کے پہلی دفعہ انہوں دی زبان جو جملہ سنے آئی اللہ اس جملے دا سواب انہوں دے روح ٹاک پہنچا ہوئے وہ فرمینیوں نے آئے ان سجاہو دیرت ودی ہوئی واپس مڑے آئے تا کمر ہور جکی ہوئی آئی پھوپیاں دے سامنے آئے بی بی حقل ماریے بچڑا وط کے روائے سیادہ دے پھوپیاں بہر چاچا مختار آئے بی بی تلیہ دے کے اٹھئے کیا دائی مختار سجادہ دے مانو آج چھانت ونجوے جملہ سنے حاجی سے فرمینے پہین میں سردہ بیٹھیں اوپا دیا نلید دھی گل سنئے سجادہ گلج بہوا پائیاں بی بی آدیا لگوانج میرے بھیران واغ تو کفن بنا میں بھر جائی مچھا او میری بھر جائی مرونج رہ آباد رامے آباد رامے آباد رامے سجادہ دے اممہ میری سفارش کرو لمبا پڑ گیاں ادھامنٹ باقی پڑ گیاں تری دھییاں ایلی دھییاں اُتھے آئیاں جتھے دھوپتے رونی بیٹھی آئی بی بی سر چاہے دھی ایلی دھی ای ڈی دھوپے جو کیوں آئے ہو بی بی آدیا تیرے کلو گل پوچھنیے بی بی حکم کرو سینہ دیے دس دھییاں دے پے کے کھوڑوں نن ایلی دھییاں کرنے تے میں تری منت کرنیاں دھوپ چھوڑ تلیہ دے کے اٹھئے میں میں قدم دے گئی آدیاں میرا اللہ میں ہاتھ چھڑاوا ہے یا میرا چھاڑ جاوا وعدہ وفا نیدہ اصغردہ واسطہی مرے سامو کا روالالہ جا دعا نائمو کی اصغردہ مادی اکھا بل نیدہ سجاد مٹی تو جھڑ بھی ہے آدہ تھپی چھوڑ دے امادہ پورا کر گئی ہے میری مادہ پورا کر گئی ہے میری مادہ سامو کی گئی ہے لعنت اللہ اہل قوم ظالمین سیعلم اللذین ظالمو میرے اللہ علی محمد دوا سے پوری ویچھائی خرچ خراجات نظر نیاز قبول فرما میرے عزیزانو رنگ لاغننی پوری ویچھائی قبول فرما سجاد پیادہ پھوپی چھوڑ دیو امادہ پورا کر گئی ہے میری مادہ پھوپی تو مرک مادہ کر گئی ہے آنکھو ہار باب کن لائے دا بھی بھائی ہے میری کبر بلاوے آل محمد دوا سے پوری ویچھائی قبول فرما مولا انہوں رنگ لاغننی پوری ویچھائی آل محمد دوا سے پوری ویچھائی آل محمد دوا سے پوری ویچھائی